ام نمشکار بندو آپ کا پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے چینل کا آگچ پر ٹوٹ کے پر بندو آپ نے اکثر ہمیں سنا ہوگا کہ ہم بار بار آپ کو بولتے ہیں کہ گرے نقشتروں کے انصار اپائی کریں تو اس میں بہت لاپ ملتا ہے کیونکہ ہر انسان کے الگ گرے نقشتر ہوتے ہیں تو تھوڑا اس بارے میں ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں اس کو آپ جو اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں جیوتیش کے بارے میں اس کو آپ پہلا دھیائے سمجھ لیجئے جو ہم تھوڑا آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا ہوتا ہے اور آپ کو بھی تھوڑا آئیڈیا رہے کہ ہاں اس کو کیسے سمجھنا چاہیے ہمیں دیکھئے آپ نے لگن تعلقہ تو کہیں نہ کہیں سنائی ہوگا اپنے جیون میں کہیں نہ کہیں تو سنا ہوگا لگن تعلقہ کا نام تو اسی سے ہم شروع کریں گے آسانی رہے گی آپ کو سمجھنے میں آخر لگن تعلقہ کیا ہوتی ہے اس سے پہلے یہ بھی ہم بتا دیں جیسے کہ بھرمان تو ہم سبی کو پتا ہے اننت ہے کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے بڑھتا ہے جا رہا ہے اور اسی بھرمان میں کافی گرہ بھی ہیں پند بھی ہیں تو ہر پند کا ہر گرہ کا ایک گرتوہ کرشن بل ہوتا ہے گرتوہ کرشن بل جس کو گریوٹی بھی کہتے ہیں اس کا اپنا اپنا بل ہوتا ہے ہر گرہ کا اپنا دربمان یعنی کی ماس ہوتا ہے بہار ہوتا ہے جتنا زیادہ دربمان ہوگا یعنی کی ماس ہوگا اتنا ہی زیادہ گرتوہ کرشن ہوگا ٹھیک ہے جی اب کوئی وقتی جنم لیتا ہے اب مدے کی بات ہے اگر کسی بچے نے جنم لیا ہے جہاں پر جنم لیا ہے اس ستھان سے کتنی دوری ہے ان نو گرہوں کی کیونکہ ہم تو رہتے ہیں پرتوی پر پرتوی پر تو ہمارے آس پاس جو ہم بتاتے ہیں پرمک روپ سے نو گرہ ہے جن کے گرتوہ کرشن کا اثر پرباب ہماری پرتوی پر پڑے گا مکھے روپ سے اب کوئی بچہ جنم لے رہا ہے جس ستھان پر لے رہا ہے تو اس ستھان سے ان نو گرہوں کی کتنی دوری ہے وہ دوری تیہ کرتی ہے کہ اس بچے کا اس کے شریر پر کیا اثر پڑے گا پرباب پڑے گا اور اس کا بھوششے کیا اثر رہے گا اسی کو کہتے ہیں مان لیجیے یہ ہے پرتوی یہ ہے پرتوی یہاں پر بچے نے جنم لیا یہاں پر ہے مان لیجیے چاند چندرمہ ہمارا اس کے گرتوہ کرشن کا کیا اثر پڑے گا اس بچے کے اوپر یہاں پر مان لیجیے منگل گرہ ہے منگل ہے اس کا کیا اثر پڑے گا اس کے گرتوہ کرشن کا اسی کو ہم لگن تعلقہ میں دیکھ لیتے ہیں اثر بتا دیتے ہیں کہ کیا بھوششے رہے گا اس کا اگر کوئی کٹنائیا رہیں گی تو اس کے کیا اپائے کرنے ہوں گے سب کچھ آپ کو ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے آنے والے ادھیائیوں میں ٹھیک ہے جی اب بات آتی ہے آپ کو ایک اگزامپل دیتے ہیں ادھارن دیتے ہیں آپ نے کئی بار سنا ہوگا پونواسی اور اماوسیہ کا نام ان دو راتوں میں سمدر میں جوار بھاٹا ضرور آتا ہے یعنی ہلچل مجھ جاتی سمدر کے پانی میں کیوں؟ کیونکہ چندرما کا جو گرتوہ کرشن ہے وہ بہت ہی زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے چندرما کافی قریب ہو جاتا ہے ان دو راتوں میں اس وجہ سے سمدر کا جو پانی ہے وہ جوار بھاٹا اس میں ادھکتر دیکھا گیا ہے اب خود سوچئے جو ہمیں دیکھنے والی بات ہے کہ سمدر کا پانی تک اس سے ہل جاتا ہے اس کے گرتوہ کرشن سے تو جو انسان ہے اس کے اندر تو آپ نے سنائی ہوگا اسی پر تیشت درو یعنی کی لکڑ ہے پانی ہے کھون ہے اس پہ بھی کیا کیا اثر پڑتا ہوگا اس چندرما کا دیکھیں ہم نے یہاں پہ جیسے بتایا تھا جس کا زیادہ بہار ہوگا اتنا زیادہ گرتوہ کرشن ہوگا مگر چندرما کا گرتوہ کرشن کم ہے مگر وہ پرتوی سے قریب ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا زیادہ اثر پڑ جاتا ہے اب جو بچہ جنم جس کا ہوا ہے اس کے ستھان سے ان سبھی نو گرہو کی کتنی دوری ہے اس کو ناپا تولا جاتا ہے اور اس کے انسار ہی ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کے شریر پر کیا اثر پڑے گا اس کا کیا پرباہ پڑے گا اس کا بھوششے کیسا رہے گا ویسے تو انانت پنڈ ہیں گرہ ہیں پورے پرامان میں یہ ہزاروں سالوں پہلے ہی بتا دیا تھا جوتش نے اور جو ویجیان ہے وہ اس کو صد کر چکا ہے اب مگر جس وقتی نے یہاں پہ جنم لیا ہے ہم نے جیسے بتایا مکھے طور پر ہمارے نو گرہ ہیں جن کے گرتوہ کرشن کا اثر ہمارے پرتوی پر پڑتا ہے تو اس کے انوصار ہم بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اب مان لیجئے جیسے کی ویجیانک بتاتے بھی ہیں ناسا والے بھی کہتے ہیں اسرو والے بھی کی کچھ سالوں بعد ہم منگل گرہے تک پہنچ جائیں گے اگر ہم یہاں منگل گرہے پہ پہنچ گئے انسان تو جو انسان یہاں رہ رہا ہے اس پہ کس کس کا گرہے کا ہم گرتوہ کرشن دیکھیں گے پرتوی کا گرتوہ کرشن بھی دیکھیں گے اس کے اوپر چندرما کا تو دیکھیں گے پرتوی کا بھی دیکھیں گے اس کے اوپر تو جوتش تو ہمیشہ رہے گا لگن تالی کا چاہے آپ پرتوی میں ہو چاہے منگل گرہے میں ہو کیونکہ یہ کس کے اوپر نربھر کر رہی ہے گرتوہ کرشن کے اوپر یہ نربھر کر رہی ہے تو اسی طریقے سے ہم بتا دیتے ہیں جہاں جنم ہوا اور اس تھان کا پتہ ہونا چاہیے اور سمیں بھی پتہ ہو تو زیادہ بہتر رہتا ہے یہ ساری چیزیں ہم تمام چیزیں آپ کو آنے والے اس میں ہم بتانے والے ہیں ویڈیو ادھیائے بنا دیں گے اس کو آپ پہلا ادھیائے سمجھ لیجئے تھوڑا سا آپ کے دماغ میں گیا ہوگا کہ ہاں آخر کیا ہے یہ پرتوی سے دوری یہ دماغ میں ڈال لیجئے پرتوی سے دوری کس کی جو ہمارے برہمان میں گرہ ہیں اب سبھی اتنے سارے انت گرہ ہیں ان کا اثر تو اتنا گرتوہ گرشن کا اثر کسی کا نہیں ہے کہ پرتوی پہ سب کا پڑ جائے اتنے سارے گرہ ہیں دنیا میں برہمان میں صرف ان کا پڑتا ہے جو ہمارے پاس جو ہمارے دکھنے لائق ہیں یعنی کہ ہم نے جو نو پرمو گرہ بتائے ہیں ان سبھی کے بارے میں ہم آنے والے ادھیائے میں ڈیٹیل میں بتائیں گے ایک ایک کے بارے میں پورا جوتش آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے بلکل آسان بہتشاں میں سمجھا رہے ہیں کوئی بھی ایسی بہتشاں نہیں ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو بلکل آسان بہتشاں میں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو بھی تھوڑا بہت آئیڈیا رہے کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگ ہیں چاہے وہ فلموں کے ابھی نیتا ہوں چاہے وہ کرکیٹر ہوں چاہے وہ جو ہمارے دیش کے نیتا ہیں سب کے آپ نے دیکھا ہوگا سب کے کوئی جوتش ہوتا ہی ہے ہر کسی کا ان کے ہاتھوں میں بھی آپ نے انگوٹھیاں دیکھی ہوں گی ان چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ اپنے جیون میں کرتے ہیں جوتش کا پالن جو کی ایک اچھی بات بھی کہوں گا کیونکہ جوتش کو ایک ویجیان کی طور پر ہی آپ مان سکتے ہیں کہ ہاں جیسے ویجیان کے پیچھے مول بھد سندھانت ہوتا ہے ادھار ہوتا ہے ویسے ہی ہم بتا رہے ہیں جیسے چندرمہ کا ہم نے ایکزامپل دیا آپ کو کہ چندرمہ کا گرتوہ گرشن خاص طور پر پرنماسی ورمہ وصیہ کیونکہ وہ قریب آ جاتا ہے بہت پرتوی کے اس وجہ سے اس سمدر کا جو پانی ہے اس میں جوار بھاٹا آنا شروع ہو جاتا ہے کبھی آپ نے سنا بھی ہوگا مانسک روگو پرنماسی ورمہ وصیہ والے دن بچوں کا جو ہوتا ہے وہ کئی کئی جگہ آپ کو پتا بھی جلتا ہوا مانسک روگی ہو جاتے ہیں اور آپ نے جو مانسک روگی ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں لونارٹک کہا جاتا ہے انگریجی میں اور ایسے ہی چاند کو کیا کہا جاتا ہے لونار اب آپ خود سو سکتے ہیں اس کا کیوں ایک ملتا جلتا نام ہے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے چاند کیا جو گرتوہ کرشن ہے وہ ہمارے شریر پر ہمارے اوپر بہت اثر کرتا ہے خالی چاند کا ہے نہیں سبھی نوگ رہ ہوگا تو آشا کرتے ہیں آپ کو جو ہم نے سمجھانا چاہے وہ آپ کو سمجھنا آیا ہوگا اور آنے والے ادھیائیوں میں ہم کوشش کریں گے جلدی جلدی لائیں جروری نہیں ہے کہ روز آئے ایک ویڈیو آئے گی اس کے اوپر جوتیس کے اوپر مگر آئے گی جلور اور آپ کو تاکہ ڈیٹیل میں ہم سمجھا سکیں تو بندوو یہاں تک ویڈیو دیکھا آپ نے اس کے لئے بہت بہت دھنیواد اور جیدی آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو ہمیں کمنٹ میں لگ کے اوشے بتائیں تاکہ ہم آپ کے لئے انے دہائے بھی لے کر آئیں اور آپ کو سمجھا سکیں یہاں تک ویڈیو دیکھا آپ نے اس کے لئے بہت بہت دھنیواد ملیں گے آپ سے انے ویڈیو میں